اسلام علیکم امیون امید آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج سے ہم ویکٹر سپیسیز کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دس کورس اس ڈیزائن فور انڈرگرڈ سٹوڈنٹس خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو لینئر الڈجبرہ سٹڈی کر رہے ہیں اور یہ ایک بگنر فرینڈلی کورس ہوگا سو اگر فرس ٹائم چینل پیانا ہوا ہے تو میرا نام ہے امار مجاہد میں ماتمیٹکس انسٹرکٹر ہوں کالیج اور یونیورسٹی لیول ماتمیٹکس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ ون آن ون سیشن بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے دیئے گئے لنک سے جا کر ریجسٹر کر سکتے ہیں سو واپس آتے ہیں بسیکلی ویکٹر سپیسز کو سٹڈی کرنے سے پہلے آپ کا ویکٹرز اور ویکٹرز کے اپریشن سے فیمیلیر ہونا ضروری ہے خاص طور پر ایڈیشن اور سکیلر ملٹیپلیکیشن کی میں بات کروں گا تو اس کا سادہ اور آسان سا جواب یہ ہے کہ ویکٹر سپیسز دراصل ہمیں ایک سٹرکچرڈ وے پروائیڈ کرتی ہیں to understand and manipulate that quantities which have both magnitude and direction اسی کے ساتھ ساتھ geometry کے لئے اگر ہم بات کریں تو ویکٹر سپیسز ہماری help کرتی ہیں to understand about points, lines, planes اسی طرح ان کے درمیان relationships کی two dimension میں اور three dimension میں even in higher dimensions میں بھی وہ الگ بات ہے کہ higher dimension میں چیزوں کو realize کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس سب کو sum up کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویکٹر سپیسز دراصل linear algebra کی foundation ہے it's essential for solving you can say system of linear equations similarly to understand about linear transformations جو کہ ویکٹر سپیسز کا in general linear algebra کا ایک بہت important topic ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم پھر linear transformation سے associated matrices پر بھی بات کریں گے so میرے خیال ہم ہم کیوکلی موف کرتے ہیں اپنی outline پہ یہ چار پانس topics ہیں جو ہم اس سیریز میں اس کورس میں دیکھ رہے ہوں گے we start with vector spaces اس کے بعد پھر ہم subspaces پہ بات کریں گے and then ہمارے پاس کچھ اور important concepts ہیں for example basis of a vector basis کو study کرنے سے پہلے ہم linearly independent اور linearly dependent set of vectors پہ بات کریں گے اسی طرح another very important topic is linear transformation اور اس کے بعد finally ہم eigen values اور eigen vectors find کیسے کرتے ہیں ان کی applications کیا ہیں ان پر بھی بات ہوگی so i think this is all about course outline اب اگر books کی بات کی جائے تو there are so many books لکھنے کو ہم ادھر 20 books لکھنے لیکن میرے خیال سے یہ دو books میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں first one is elementary linear algebra hover danton کی book ہے سب سے زیادہ use کی جانے والے book ہے ہمارے ہاں یہاں پہ اسی طرح دوسری book جو ہے linear algebra david c lake ان books میں جو part vector spaces کا ہے وہ ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک book دیکھ سکتے ہیں by the way آپ اگر short form میں لینا جاتے ہیں تو یہ بھی easily available ہیں آپ internet سے انس کو بھی download کر سکتے ہیں ok تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ vector spaces کو study کرنے سے پہلے ہمیں basics کا idea ہونا چاہیے vectors کیا ہے vectors کے درمیان operations کا ہمیں idea ہونا چاہیے تو ویسے عام طور پر جب ہم vector spaces کو study کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی basic understanding ہوتی ہے linear algebra کے course میں بھی جو first والا portion ہوتا ہے that is about vectors matrices ان کے درمیان operations کون کون سے ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کی جا چکی ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہم vector spaces کا portion start کرتے ہیں so میرے خیال میں directly ہم definition پہ ہی آ جاتے ہیں vector space کو بعض وقت linear space بھی کیا لیے جاتا ہے roughly speaking vector space دراصل ایک set of objects ہے right اس میں کوئی mathematical objects ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دو operations allow ہیں one of them is vector addition this one and the other is scalar multiplication اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو set of objects ہیں اس کے اندر elements کو یا تو ہم add کر سکتے ہیں یا پھر ہم ان کو کسی scalar سے multiply کر سکتے ہیں اور یہ جو scalars ہیں یہ f field سے آتے ہیں field کے بارے میں اگر idea نہیں ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے this is simply an algebraic structure ابھی کے لئے آپ assume کر سکتے ہیں کہ یہ real number ہوگی اور ہم real ہی consider کر چلیں گے یہ complex number بھی field ہے وہ بھی consider کر سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم field کو real number مان کے چلیں گے اس کا مطلب یہ ہے ایک تو آپ کے scalar real real number سے بن رہے ہوں گے یعنی اگر میں r2 کی بات کروں ہم جانتے ہیں اس کی entries جو ہوتی ہیں r2 کے elements کے components جو ہوتے ہیں وہ real ہوتے ہیں so ایک set ہوگا آپ کے پاس دو operations allow ہوں گے میں بتا چکا ہوں اگر وہ set ان دو operations کے ساتھ یہ کچھ properties ہیں اگر ان کو satisfy کرتا ہوگا تو ہم set v کو عام طور پر ہم اس کو v سے represent کرتے ہیں right اس کو ہم کہیں گے یہ vector space ہے تو چلیں one by one ہم ان تمام operations کو پہلے sorry properties کو دیکھ لیتے ہیں first one is closure with respect to addition نام سے بتا جال close ہونا چاہیے closure کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دو elements کو add کریں resulting element بھی اسی set سے آنا چاہیے right تھوڑا سا اگر میں آپ کو roughly geometrically بتانا چاہوں تو first کریں یہ set v ہے اس کے اندر کچھ elements پڑھے ہوئے ہیں this one right اب closure کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ with respect to addition ان دو elements کو add کریں answer اسی کے اندر ہی رہنا چاہیے باہر نہیں آنا چاہیے right close i mean close with respect to addition آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ mathematically اس کو لکھا گیا ہے second one is closure with respect to scalar multiplication scalar multiplication کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ v کے کسی element کو کسی number سے multiply کروائیں وہ بھی ہمارا v کے اندر ہی رہنا چاہیے صحیح ہے اس کو بعد میں examples میں ہم detail میں دیکھیں گے next we have associativity of addition associative property پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہوں گے 3 elements اگر آپ pick کرتے ہیں کوئی پہلے u اور v کو add کر then w کر ہے answer same ہونا چاہیے property کہلاتی ہے associativity of addition next property commutativity another very important commutative سے مطلب ہے آپ elements کو commute کر سکیں مثلا addition کرنی ہے تو u plus v کر لیں فرق نہیں پڑ چاہیے اور یہ تمام elements کے لیے ایسا ہونا چاہیے اس property کو ہم کہتے ہیں commutativity اور چونکہ operation addition کا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں commutativity of addition next property is additive identity یا آپ یوں کہیں کہ zero vector b اس set میں سے belong کرنا چاہیے for all یہ notation use ہوتی ہے for all کے لیے for all u belongs to v تمام elements کے لیے ایک ایسا element جس کو ہم zero سے represent کر رہے ہیں ہونا چاہیے such that اگر ہم اس کو کسی بھی element میں add کریں وہ as it is answer آج چاہیے u plus 0 is u that's fine but چونکہ already ہم commutativity دیکھ چکے ہیں دوبارہ سے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ satisfy ہو رہی ہے تو پھر obvious ہے کہ 0 plus u سے u ہی answer آئے گا right and then we have additive inverse six property additive inverse میں آپ کوئی بھی element اگر لیتنے ہے تو اس کے against یہ ہر element کے لیے separate ہو گا ہر element کے لیے آپ کے پاس negative u یعنی اس کا inverse exist کرنا جائیے کیسے پتہ چلے گا inverse add کرنے پہ آپ additive identity مل جائے u plus minus u equal ہوگا 0 کے then ہم u کو کہیں sorry minus u کو کہیں کہ u کا inverse ہے ایک دوسرے inverse is کیا سکھتے ہیں similarly next we have distributivity of scalar multiplication over addition basically اس میں اگر آپ کوئی بھی scalar لیں گے let's say ہم k پہ کر لیتے ہیں f کا مطلب پہلے بھی بتا چکا ہوں it is real number ہمارے case میں ہم نے اس کو real number choose کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی دو elements لیتے ہیں اپنے set v سے k multiply u plus v is equal to ku plus k v لیکن ہمارے پاس distribute ہو رہا ہے scalar multiplication over this addition so next 8 property which is distributivity of scalar multiplication over field addition field addition کی بات ہو رہی ہے کیسے آپ کوئی بھی دو element پکڑیں اپنی field سے field is a real number in our case اور ایک element u لیں m plus n multiply u this is equal to mu and then nu یہ بھی distribution ہے scalar multiplication distribute ہو رہے ہیں over field addition کے right next we have associativity of scalar multiplication تو اس میں آپ کوئی بھی دو اگر scalar لیں let's say m اور n اور ایک vector ہمارے پاس ہو v ka element ہو basically m times n u it's same as اگر آپ پہلے m n کو multiply کریں then u کے ساتھ اس کو scalar multiplication کریں تو answer دونوں کے same ہونا چاہیے اسی طرح finally the last one is multiplicative identity اور اس میں آپ کے پاس field میں کوئی ایک ایسا element ضرور ہونا چاہیے جس کو آپ کسی b element v element سے میں تو one belongs to f such that for all u belongs to v one dot u is equal to u یہ 10 properties بن دی ہیں کل میں آکر اگر یہ کسی بھی set کے لیے دو operations ہیں اس میں ایک اور interesting بات یہ ہے کہ آپ کے operations ہیں addition or scalar multiplication ایک تو ہم پڑھتے ہیں standard way کسی بھی دو objects کو add کرنے کا یہ addition اور scalar multiplication لازمی نہیں ہے standard ہو آپ اس کو خود سے بھی define کر سکتے ہیں بس یوں سمجھیں کہ ان کا نام ہی addition ہے otherwise آپ اس کو اپنی مرضی سے بھی define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ properties satisfy ہوں گی تو ہم اس set v کو کہیں گے یہ ہے vector space this set is a vector space over some field f جو کہ ہمارے case میں real number ہے اور پھر ہم اس کے elements کو vectors کہیں گے اگر یہ vector space ہو گی اس کے elements جو ہیں وہ vectors کہلائیں گے elements جو بھی ہوں examples میں ہم ان کو r2 plane ہے basically تمام order پہ set x y such that x and y can be real numbers تو یہ آپ کے پاس r2 set ہے یہ vector space بناتا ہے کیسے check کرتے ہیں one by one آپ کو سب properties کو دیکھ نا ہے سب سے پہلے ہمیں show یہ کرنا ہے کہ یہ set close ہے under addition اور یہ close ہے under multiplication scalar multiplication اس کے لئے آپ دو arbitrary elements use کر سکتے ہیں مثلا میں x1 y1 x2 y2 v elements r2 ke add کریں گے corresponding elements آپ add ہو جائیں گے یہ simple addition x1 x2 x2 y1 plus y2 آ جائے گا اب چونکہ یہ دونوں سب real number x1 b x2 b y1 y2 چونکہ r2 سے belong کر رہے آپ دو real numbers کو add کریں تو ہمارا answer b real ہی آتا ہے which implies that کہ آپ کی addition ہے وہ v سے ہی آئے گی which shows that کہ یہ set ہمارا under addition closed ہے so your property کو satisfy کر رہا ہے next ہمارے پاس second one ہے this is about scalar multiplication آپ کوئی بھی scalar نہیں اور کوئی ایک arbitrary vector پکڑ نہیں scalar کو جب آپ multiply کریں گے اس elements سے ابھی vector نہیں کہے سکتے اس کو basic haric کیونکہ ابھی ہم نے prove نہیں کیا کہ یہ vector space ہے خیر order pair کہہ لیں x y سے جب آپ multiply کریں گے تو یہ answer آئے گا kx ky اب یہاں پر k بھی scalar ہے real x بھی real ہے multiply کریں گے پھر real آجائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ yes یہ بھی آپ بھی لوگ کرے گا یعنی یہ set under scalar multiplication closed بھی ہے next property is associativity 3 elements ہم نے اس میں لے لی آپ کہہ لیں property of associativity x1 y1 اس کے بعد میں x2 y2 کو add کر رہا ہوں sorry just a minute لیں so x2 y2 plus x3 y3 ہم پہلے ان دونوں کو add کریں گے corresponding elements آپ کے add up ہو جائیں x2 plus x3 and then y2 plus y3 similarly اب آپ ان دو pairs کو add کر سکتے ہیں x1 plus x2 plus x3 and similarly y1 plus y2 plus y3 اب کیونکہ ہمیں اس کی right side پہ جانا ہے پہلے والے دو elements کو ایک ساتھ لکھنا ہے تو اس کے لئے آپ simply x1 plus x2 y1 plus y2 کو separate کر لیں اور یہ جو third والا order پہ رہا اس کو آپ الیدہ کر لیں simply using the addition کر لیں یہ کام اب آپ کیا کریں کہ simply x1 plus x2 ہے اس کو separate کر لیں دیکھیں نا یہ دراصل دو pairs کی addition ہے ان کو ہم نے separate کر لیا and that's it اس طرح سے آپ associativity prove کر سکتے ہیں next we have commutativity under addition دو elements پکڑ لی ہم x1 y1 x2 y2 add کریں simply x1 plus x2 y1 plus y2 اب کیونکہ یہ reals ہیں آپ x1 x2 plus x2 لکھنے یا x2 plus x1 لکھنے ایک ہی بات ہے نا ان کو commute کیا جا سکتا ہے اس طرح y1 plus y2 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 plus y1 آگیا اب آپ ان کو separate کر لیں x2 y2 پہلے آگیا x1 y1 بعد میں آگیا and hence proved this set is commutative under addition similarly next ہمارے پاس ہے 0,0 ہو گا اس case میں آپ اس کو کسی بھی element میں add کریں وہ ہی element دوبارہ ہمارے پاس آجائے گا ہم کہیں گے کہ 0,0 ہے this is the additive identity here additive identity ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے آپ set کس type ہے matrix ہے تو 0 matrix ہو گا 0 polynomial ہو گا اس کو آپ نے ہمیشہ صرف 0 نہیں لکھنا depend on set اس کی elements کی shape کیسی ہے اس کے مطابق 0 0 آ جائے گا and then آپ کے پاس کسی x element کے لیے ایک minus x minus y بھی belong کرے گا کیونکہ یہ سارے real numbers ہیں minus میں ہو سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو add کریں تو we get the identity element اس کا مطلب ہے کسی بھی x y element کے لیے ان کو minus سے replace کریں minus x minus y یہ ان inverse ہو جائیں and then the next property is آپ کے پاس basically distributive property ہے تو جس میں ہم ایک scalar پہ کر سکتے ہیں تو آپ elements لے لیں v k simply یہ کیا property تھی k u plus v is equal to ku plus v k u plus k v پہلے آپ bracket part کو solve کریں x 1 plus x 2 y 1 plus y 2 پھر k scalar multiplication کی definition کو use کرتے ہوئے k کو دونوں کے ساتھ multiply کروا دیں k times x 1 plus x 2 k multiply y 1 plus y 2 اب k further ان کے ساتھ multiply ہو جائے گا اب یہ جو آپ کو pair نظر آرہ ہے یہ دو pairs کی addition ہے ان کو آپ نے کرنا ہے separate پہلا پہلا وہ separate k x 2 k y 2 2 pair آ گیا اب آپ ان میں سے k کو باہر نکال لیں and that's it this is what we need to prove 8 property b ہمارے پاس distributive ہے دو آپ scalar pick کر سکتے ہیں m n can be any real numbers ایک element v کا لے lیں m plus n multiply x y تو سب سے پہلے scalar multiplication کے concept کو use کرتے ہوئے آپ اس کو multiply کریں گے both x اور y کے ساتھ further m plus n times x ہے تو one by one آپ اس کو multiply کروا سکتے ہیں m n کے ساتھ x x mx plus nx my plus ny again آپ کے پاس sum ہے دو پیز کا mx my الیدہ آگیا second second والے یعنی nx ny یہ separate آگئے ہیں اب m کو common لے سکتے ہیں common in a sense کے basically scalar multiplication کا concept ہے اسی طرح nx ny میں n باہر آگیا اور یہ ہمیں proof کرنا تھا 9th property ہمارے پاس associativity ہوتی ہے scalar multiplication کے لیے m times n u ہوتا u کو ہم پہلے آپ n کو multiply کروائیں nx ny پھر scalar multiplication کا concept m کو multiply کروائی mn x mny اور mn کو باہر لے سکتے ہیں that's it یہ 9th property 10th والی میں ہمارے پاس کسی بھی element کے لیے 1 exist کرے 1 is a real number 1 کو آپ کسی بھی elements multiply کروائیں دوبارہ وہی element آ جائے گا these are the 10 properties جو کہ satisfy کرتی ہیں r2 کے case میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں this set r2 with addition and scalar multiplication this is a vector space یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں this is a linear space اس طرح اگر پاس order triplets ہوتے ہیں یہ آپ خود کر سکتے ہیں اس میں آپ کے elements ہوں گے let's say x y z such that all the three numbers components x y and z these all are real numbers exactly same lines پہ آپ اس کو بھی proof کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس vector space ہے in general ہم ان کو کہتے ہیں y اور z ساتھ میں add کر دی یعنی جتنے order pairs ہیں ان کو triplets سے replace کر دی اس طرح مزید اگر ہم اس کو generalize کریں تو ہمارے پاس آتی ہے r n space جس میں ہمارے پاس n tuples ہوں گے we can write x1 x2 up till xn اور n of course یہاں پر کوئی positive integer ہوگا پہلے ہم لکھ لیتے ہیں جی all x1 x2 up till xn these all are real numbers اور n پہ بھی ہمیں condition لگانا پڑے گی n آپ کے پاس کوئی positive integer ہوگا اور ہمیں اس کو یہ بھی لکھنا چاہئے کہ یہ 1 سے بڑھا ہوگا چلیں میں یہ بھی لکھ ویسے 1 کے لیے بھی ٹھیک ہے وہ بھی ویکٹر سپیس ہے بلکہ confusions سے آپ کو بجانے کے لیے ہم اس کو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے 1 والا جنہ simple real numbers آ جائیں گے وہ بھی ویکٹر سپیس ہوتی ہے خیر تو یہ ہم نے آج study کیا کہ rn جنرل یہ ویکٹر سپیس ہوتی ہے نیکس لیکچر میں ہم فردر کچھ مزید اگزامپل سولف کریں گے نیکس لیکچر جو ہوگا جتنی بھی possible اگزامپل ہو سکیں وہ ہم نیکس میں cover کر پھر آگے موو کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی question کیوری ہے تو آپ comment section میں پوچ سکتے ہیں بقی میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بقی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ